اسلام علیکم پیارے بچوں وی اسکول کی آن لائن تعلیم میں میں آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتی ہوں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس تمام کائنات کو بنانے کا مالک اللہ ہے اللہ نے کائنات میں کیا کیا بنایا ہے کیا آپ جانتے ہیں تو سنیے اللہ نے کائنات میں سمندر پہاڑ ندی زمین آسمان چان ستارے سیارے انسان جانور چرند پرین تمام مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے جانداروں میں اللہ نے کئی ایسے جاندار بنائے ہیں کہ شاید اسے ہم جانتے بھی نہ ہو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اشرف المخلوقات انسان کو کیوں کہا گیا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکل سلیم مطا کی ہے اکل سلیم کی مدد سے ہم اچھے برے کی پہچان اور سوچ سمجھ سکتے ہیں انسانوں کی بات جانداروں میں دوسرا نمبر جانوروں کا آتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں کئی مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں جانوروں کو تین حصوں میں تقسین کیا جاتا ہے زمین پر رہنے والے جانور جیسے گائے، بکری، ہاتھی، شیر وغیرہ اسی طرح آسمان میں رہنے والے جانور جنہیں ہم پرندے بھی کہتے ہیں جو آسمانوں میں اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کووہ، توتا وغیرہ اور آخر میں پانی میں رہنے والے جاندار جنہیں ہم آبی جاندار کے نام سے بھی جانتے ہیں سمندروں میں ہزاروں قسم کی مچھلیاں پائے جاتی ہیں جن میں سے ایک مچھلی ہے جس کا نام ہے ڈالفین تو آئیے بچوں آج ہم جماعت نمبر پنجم کا سبق نمبر بارہ ڈالفین سیکھیں گے اور ڈالفین کے مطالق معلومات حاصل کریں گے خدا حافظ